اسلام علیکم آج میں آپ کو کلیجی کو صاف کرنے کا ایک بہت آسان میتھرڈ بتاؤں گی جس سے کہ آپ دیکھیں گے کلیجی کے اندر جتنا بھی بلڈ ہوگا بہت آسانی سے بہار آ جائے گا اور آپ کی جو بھی گریوی یا جو بھی آپ ریسپی بنانے والے ہیں کلیجی سے وہ اکتم پرفیکٹ اکتم صاف ستھرے رنگ کی بن کا تیار ہوگی اکثر ہم کلیجی بناتے ہیں تو وہ کالی کالی سی بنتی ہے اور اس میل بھی آتی ہے اس میں تو یہ دونوں ہی چیزیں دونوں ہی پرابلمس آپ کی سالو ہونے والی ہیں اس میتھرڈ سے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے صاف کریں گی کلیجی کلیجی کو صاف کرنے کا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ کلیجی کو چار پانچ پانی سے اچھی طرح سے دھولیجے تو یہاں پر میں نے پہلے سے اس کو دھوکہ رکھا ہے اس ٹائم یہ پانی سے بلکل کلین ہو چکی ہے اور جتنا بھی اس میں بلڈ وغیر ہے وہ صاف ہو چکا ہے لیکن ابھی ہمیں کرنی ہے اس کی ڈیپ کلیننگ جیسے کہ اس میں کسی بھی طرح کی اسمیل نہیں رہے گی تو چار پانچ پانی سے دھونے کے بعد اس کو اچھے خاصے پانی میں اس طرح سے ڈوب ہو دیجے گا اتنا پانی ڈالے گا کہ کلیجی اس میں ڈوب جائے اور اب اس میں ڈالیں گے سرکہ یعنی کی وینیکر اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نیبو کا رسپی استعمال کر سکتے ہیں سمپلی نیبو لیجے اور اس کو اس میں نچوڑ دیجے گا اور سیم اسی طرح سے چھوڑ دیجے گا جیسے کہ سرکہ ڈال کر آپ اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑیں گے تو یہاں پر میں نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال لیا ہے سرکہ ڈال کر اچھے طرح سے اس کو ملا دیں گے میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ سی بات بتانا چاہوں گی امریکہ اور یورپ میں کلیجی دھونے کے لیے دودھ یوز کیا جاتا ہے وہاں کے جو بڑے بڑے شیف ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کلیجی کو دھونے کے لیے آپ دودھ یوز کریں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کلیجی تو بہت ایکسپنسیب ہو جائے گی اگر ہم اس کو دودھ سے دھویں گے تو بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ کلیجی کو دھونے کے لیے ہم چیپ اور بیش سبسٹیٹیوٹ یوز کریں جو کی ہے سرکہ یعنی کی وینیکر اور سرکہ نہیں تو پھر نیبو کا رس بھی ہم یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے ریزلٹس یہ دیکھیں کلیجی کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور جتنا بھی بلڈ تھا وہ پانی میں آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی نے بھی اپنا کلر بدل دیا ہے ایک دم کلین پانی تھا اور اب وہ پنکش سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے ایک چھنی کو پر رکھ کے چھاند لینا ہے اور کلیجی کو ہم چار سے پانچ پانی سے پھر سے دھولیں گے مطلب کم سے کم دو تین پانی سے دھوئی لیجے گا زیادہ سے بھی آپ دھو سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کلین یہاں پر کلیجی ہماری دھول کر تیار ہے اس میتھر سے جب آپ کلیجی دھو کر اس کو پکاتے ہیں تو آپ کی جو کلیجی بن کر تیار ہوتی ہے اس میں بلکل اسمیل نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرکے نے اپنا کام کتنے اچھے تھے کیا ہے جتنا بھی کلیجی کے اندر بلڈ تھا اس کو اس نے نکال دیا ہے اور اب میں نے یہاں پر کلیجی کو تین سے چار پانی سے اچھی طرح سے دھولیا ہے جب آپ پانی سے اچھی طرح سے اس کو دھولیں یعنی کہ سرکہ لگانے کے بعد دوبارہ سے ہم کو دھولنا ہے تو میں نے پھر سے اچھے سے دھولیا ہے اب اس کو ایک چھانی کے اوپر رکھ دیجئے گا جس سے کہ جو بھی پانی رہ گیا ہے کلیجی میں وہ نکل جائے گا اور بلکل بھی آپ کی گریوی میں کلیجی کی سمیل نہیں آئے گی اور آپ اس کی ایک ایک بوٹی دیکھ سکتے ہیں کتنی کلین ہے یہ دیکھیں امید کرتی ہوں کلیجی کلیننگ کا یہ میتھرڈ آپ کو ہیلپ فل لگا ہوگا اور جب آپ اس میتھرڈ سے کلیجی بنائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کی کلیجی جو بن کر تیار ہوگی جو بھی چیز آپ بنائیں گے میں نے یہاں پر کلیجی مسالہ بنایا ہوا ہے جس کی ریسیپی میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو اس کا کلر آپ دیکھیں گے کتنا اچھا ہے گا بلکل بھی کالی نہیں پڑے گی کلیجی تو اگر آپ کو یہ ٹرک ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فیملی اور فرنس میں شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر پہلی پر رہے ہیں تو میرے آپ سے حمل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کے مچائے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کلیجی کا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ